نمسکار سواگت ہے آپ کا نیوز 11 میں اس وقتی تمام خبروں کے ساتھ میں ہوں آسیا بتا دے آپ کو کیا ویدھان سبا چناف کی تاریخوں کی گھوشنا کے بعد ہر راجعی تک دلوں میں امیدواروں کے نام پر منتھن کا دور چاری ہے راجعی پردیش کارلے میں بی جے پی پلامو پرمنڈل کے نیتاؤں کے ساتھ بیٹھا کھوئی جس میں پہلے فیز کے پرتیاشوں کے نام کو لے کر ویچار بھی مرشک کیا گیا پورے پردیش سے ہر ویدھان سباک شیطر سے سنگٹھر نے تین تین سنبھاویت امیدواروں کا نام آگے بڑھایا ہے جس پر کل راچی میں ہونے والی چناف سمیتی کی بیٹھک میں چرچا ہو کی تو پہلے فیز کے پرتیاشوں کے نام پر اب تمام پاتھیوں میں منتھن چل رہا ہے اور پورے پردیش سے ہر ویدھان سباک شیطر سے کموبیس تمام پاتھیاں امیدواروں کے نام پر منتھن کر رہی ہیں سب ہی کے بیوڈٹیاز منگائے گئے ہیں اور ان پر منتھن کیا جا رہا ہے راچی کے بیچے پی پردیش کاریالے میں پلامو پرمڈل کے نیتاؤں کے ساتھ آج بیٹھک ہوئی جس میں پہلے فیز کے پرتیاشوں کے نام کو لے کر ویچار بھی مرشک کیا گیا پورے پردیش سے ہر ویدھان سباک شیطر میں تین سنبھاویت امیدواروں کے نام کو آگے پڑھائے گیا ہے جس پر کل راچی میں ہونے والی چنال سمیتی کی بیٹھک میں چرچا ہوگی بھارتی جنتہ پارٹی کا یہ ہندی میں ہے میں بول سکتا ہوں کہ وہ کس پوٹے میں جائے گا گڑھ بندھن ہوگا کیا ہماری پڑھانی سہیوگی پارٹی ہے کتے چیٹوں پر کیا ہوتا ہے یا فینسلک ہمارے کینڈری ہے اور راچی کے نیتر کو کو کرنا ہے لیکن کسی ہی پریشتیٹی میں میں آپ لوگ کو ایک بات آسوست کر دینا چاہتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا پردیک کاری کرتا اور سناول رکھنے کے ایک چوتھ جتنے بھی کینڈریڈگ ہیں انکو اپنے پارٹی کے سرسلے سنیسوں پر خواہد بھارسہ ہے اور جو پیشنہ لیا جائے گا بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک ایک کارے کرتا اس کو ہنسنے ایک سپلے گا بھارتی ہماری چل رہی ہے پہلے فیس کے پرتیاشوں پر یہ منتھن کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد تین تین نام فائنل ہوئے ہیں کل پھر اس پر بیٹھک ہوگی اور بیٹھک کے بعد آلہ کبان کی رضا مندی سے اس میں مہر لگے گی جی پی آفیس میں پہلے چلن کے پرتیاشوں کے نام پر منتھن چل رہا ہے ہر سیڑ سے آئے تین تین نام ہیں جس پر جناو سمیتی کی بیٹھک کل ہوگی ہمارے سیوگی آویناش جڑے ہوئے ہیں سیدھے رکھ کرتے ہیں آویناش کا آویناش آج پلامو پرمنڈل کے ساتھ بیٹھک ہوئی ہے بی جے پی دفتر میں یعنی جو پہلے فیس میں جن پرتیاشوں کے نام تیع کرنے ہیں ان کے نام پر منتھن اس پر ہوا ہے کیا وہاں سے اور اپ ڈیٹ مل رہا ہے کیسے اور کن کنڈیشن سے ان تمام ناموں کو گزرنا ہوگا اور اس پر مہر لگے گی آویناش سے ہمارا سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے ہم کوشش کریں گے ان سے سمپرک ہو آویناش بی جے پی دفتر سے سیدھے رکھ کرتے ہیں آویناش کا آویناش شاہ جا پہلے فیس کے لیے منتھن ہو رہا ہے راشماری چل رہی ہے اس کے بعد تین ناموں پر کو فائنل کر کے آگے اسے پڑھایا جائے گا اور اس میں سے ایک نام پر مہر لگے گی کیا فیلحال اپ ڈیٹ آپ کے پاس مل رہے ہیں وہاں سے دیکھیں آشیا یہ صرف پہلے چرن کے لیے نہیں ہے پورے جو پانچ چرن کے چناؤں ہونے آشیا اس کو لے کر بی جے پی نے سانگٹھنک مورچے پر جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو لوگتانترک پرکریہ ہوتی ہے کہ سانگٹھن کے اندر بھی لوگتانتر زندہ رہے اس کی ایک بانگی ہے اس کی ایک پرکریہ کا ایک مادھیم ہے ہر بار اس طرح کے مادھیم کا استعمال کیا جاتا ہے جب ہر ایک ویدھان سوا شیطر سے تین تین نام ویسے جو کارکرتہ جو ووٹ کرنے کے لیے اس میں سکشم ہوتے ہیں جن کو ادھکریت کیا جاتا ہے وہ اپنی طرف سے ایک پرچی میں تین نام اپنے طرف سے دیتے ہیں جو ایک دو تین کے انسار آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اسی طرح آج پورے جھارکھن سے چاہے آپ آپ اتری چھوٹا ناکپور کی بات کریں دکشنی چھوٹا ناکپور کی بات کریں پلامو پرمنڈل کی بات کریں کولہان کی بات الگ الگ جو ویدان سوا کے جو شیطر ہیں اس کے لیے ایک نردھاریت زگا الگ الگ پرمنڈلی شیطر میں نردھاریت کیا گیا تھا راچی کی اگر ہم بات کریں تو راچی کے تین علاقوں سے نام جرور سنگرہ کیے گیا ہے اور آنے والے وقت میں ان تین ناموں پر سنگٹھن کے لوگ جو پاٹی کے ورشت نیتا ہیں وہ اس پر ویچار منتھن کریں گے لیکن جیسا کی سبھی لوگ جانتے ہیں کہ BJP جیسے راشتی دل میں جو امیدوار کا چین ہوتا ہے اس میں بہت سارے چیزوں کو دھیان میں رکھنا پڑتا ہے بہت سارے سمی کرن ہوتے ہیں جسے دھیان میں رکھنا پڑتا ہے چاہے آپ راجنیتک سمی کرن کی بات کریں ساماجک سمی کرن کی بات کریں جاتیے سمی کرن کی بات کریں سامنے والے جو بپکش میں جو امیدوار ہونے والے ہیں اس کے آدھار پر بھی کئی بات لیے جاتے ہیں اس لیے یہ ایک لوگتانترک پرکریہ کے تحت سنگٹھن کو مجبوط بنانے ایک جوٹ رکھنے کی ایک پرکریہ ضرور ہو سکتی ہے لیکن یہ انتین پرکریہ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ امیدواری چین کی ایک انتین پرکریہ ہے لیکن BJP میں ایسا ہوتا رہا ہے بہت سارے راجنیتک دل ہیں آشیا جو اسی لوگتانتر کے سہارے سانگٹھنک لوگتانتر کے سہارے آگے بڑھتی ہے آج جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم زیویم کی ریپورٹ اپنے درسکوں تک پہنچا رہے تھے وہاں بھی یہی پرکریہ چل رہی ہے رائش اوماری چل رہی ہے لیکن اس میں بھی بابولال مرانڈی نے اپنے سمبودھن میں کہا اس رائش اوماری میں جو نام سامنے آئیں گے اسے انتین نہیں مانا جائے کیونکہ بہت سارے راجنیتی میں بہت ساری باتوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے اور اس کے تحت بہت بار فیر بدل بھی ہوتے ہیں جو نئے جو امیدوار ہوں دوسرے دلوں سے آنے والے امیدوار انہیں موقع دینا پڑتا ہے تو یہ ہر ایک راجنیتک دل کے لیے ہے زیمین کے لیے بھی ہے کانگریس کے لیے بھی ہے لیکن ایک اچھی بات جو چناؤ کا اس وقت جو موسم ہے آسیا اس چناؤی موسم میں بی جے پی کی تیاری کی بات کریں یا دوسرے راجنیتک دل کی بات کریں سبھی کے اندر ٹکٹ 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 صرف ٹکٹ کی بات ہو رہی ہے اور ہر ایک امیدوار ہر ایک دعویدار خود کو بہتر بتانے میں بہتر ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے عویناش لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ نے بتایا کہ تمام پرمنڈل کے لیے بیٹھا کہ اسے پہلے فیز کے لیے نہیں ہے اب تک گڑ بندھن کی تصویر صاف نہیں ہے چاہے وہ مہاگرپندھن ہو یا پھر انڈیو ہو جس طرح آجیسو اپنی مانگ کو لے کر اڑا ہوا ہے اور اس بیچ میں اپنے کینڈیڈیٹ کو تلاشنا بی جے پی کے لیے کیا سیٹیں فائنل ہیں جس میں تمام سیٹوں پر کینڈیڈیٹس کو ڈھونڈا جا رہا ہے یا پھر جتنا آجیسو کو دینا اتنا دھیان میں رکھ کر باقی سیٹوں کے لیے کینڈیڈیٹس کا چین ہو رہا ہے نہیں دیکھیں آسیا یہاں ابھی یہ کہنا تھوڑی جلدی باجی ہوگی اور جلدی باجی اس لحاظ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ انڈی اے کی اگر آپ بات کریں تو ابھی انڈی اے کے اندر میں یہ تیہ نہیں ہو پایا ہے کہ بی جے پی کتنی سیٹوں پر چناؤ لڑے گی آج سو کتنی سیٹوں پر چناؤ لڑے گی ایک اور سہیوگی در جو لوجپا ہے اس کے لے کر بھی بات کہی جا رہی تھی کہ وہ جرمندی سے ایک سیٹوں سے دیا جائے گا تو انتیم روپ سے جب فیصلہ نہیں ہو جاتا ہے تب تک آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ انڈی اے کے اندر میں سیٹوں کا بٹوارہ ہو چکا ہے ٹھیک اسی طرح کے حالات مہا گڑ بندھن کے اندر بھی ہے ہاں یہ ایک بات ضرور ہے کہ مہا گڑ بندھن کے پورے جو دل ہیں اس کے اندر سے جے بی ام تھوڑا باہر ہو چکی ہے جے بی ام کی دوری بڑھ چکی ہے آج بھی باہو لال مرانڈی نے کہا کہ نرشت طور پر پارٹی اکیاسی ویدان سبا سیٹ پر چناؤ لڑے گی مطلب وہاں ساپ ہے کہ جے گیم اس مہا گڑ بندھن سے باہر ہوگا لیکن اگر آپ جیمیم کانگریس رجڈ اور لیفٹ کی بات کریں کون کتنے سیٹوں پر لڑے گا یہ آدھیکاریک روپ سے اس کی گوشنا نہیں کی گئی ہے اس لئے جو مہا گڑ بندھن جو پراروپ ہونا چاہیے تھا جس کی گوشنا ہو جانی چاہیے تھی وہ نہیں ہو پایا اس کا ایک بہت بڑا کارن بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت لیٹ سے یہ ساری پرکریائیں چل رہی ہیں اور ایک وزہ آپ کو میں بتانا چاہوں گا اپنے درشکوں تک بتانا چاہوں گا کہ اب کل سے جو ادھی سوچنا جاری ہوگی پہلے چرن کے جو ہے نامانکن کے ادھی سوچنا جاری ہو جائے گی لیکن اب تک جو امیدواروں کی جو سوچی ہونی چاہیے الگ الگ دل سے وہ اس لئے بھی نہیں ہے کہ سب ایک دوسرے کے طرف دیکھ رہے ہیں ویٹ اینڈ واج کی پالیسی اپنائی جاری ہے کیونکہ خاص کر بیجے پیجے سے دل کے لیے یہ دکت ہے کہ ہر ایک ویدان سوا جو سیٹ ہے وہاں سے چار سے پانچ مجبوط تاوے دار ہیں اگر ایک نام کی گوشنا ہو جائے گی جو دوسرے لوگ ہیں وہ دوسرے دل میں جا کر اپنے تکانہ ڈھونڈ سکتے ہیں وہاں سے وہ چاہیں گے کہ انہیں ایک موقع مل سکے تو یہ ایک رنیتی بھی ہوتی ہے بیپکش بھی اسی رنیتی کے طرح آگے بڑھنا چاہتی ہے یہ ساری چیزیں ان باتوں کو دھیان میں رکھنا ہوگا واقعی کئی ایسی چیزیں ہیں اور ان تمام باتوں کو دھیان میں رکھنا ہوگا بات کرتے ہیں آج کی بیٹھکی آپ نے کہا کہا کہ الگ الگ پرمندل کے الگ الگ جگہ میں بیٹھکیں تے کی گئی ہیں کل کا کیا پروگرام ہے شکریہ وناش تک آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے شکریہ وناش اس تمام جانکاری کے لیے تو آج پلابو پرمندل کی بیٹھک جس میں ہوئی امیدواروں کے نام پر رائے شماری چل رہی ہے کون کون سے کیانڈیڈیٹ ہونے چاہیے تین کیانڈیڈیٹ کے نام پرمندل ہوگا اس کے بعد آگے وہ نام جائیں گے وہاں سے پھر سکروٹنی ہوگی اس کے بعد جا کر ایک نام فائنل ہوگا تو تمام دلب لگے ہوئے ہیں کنہیں ٹکٹ ملنا چاہیے کون ویننگ کیانڈیڈیٹ کے سیٹ سے ہو سکتا ہے